موسیقی ٹیم کی جیت کا امکان بڑھایا جبکہ کچھ کھلاڑی سکور بورٹ چھیڑنے سے باز ہی رہے شاہینوں نے نو وکٹوں کے نقصان پر انگلینڈ کو تین سو اکتیس رنس کا حدف دے ڈالا انگلیس ٹیم نے بیٹنگ کے لیے پچ سنبھالی پہلے ہی اوور میں فل سوٹ نے شاہین شاہ آفریدی کو چار چوکے پیش کیے حارس رعو فخر زمان شاداب خان اور محمد رزوان نے خطرناک ثابت ہونے والے کھلاڑیوں کو پیویلین کی رہ دکھائی ایک سو پیسٹ رنس پر پانچ وکٹس گری تو پاکستان کی فتح کی امکانات روشن ہوئے لیکن جیمز ونس اور گزشتہ میچ کے ہیرو لویس گریگری نے یہ خوش فہمی ایک سو انتیس رنس کی پارٹنرشپ سے دور کر دی مشکل وقت میں بیٹنگ کر کے کیریئر کی پہلی سینچوری مکمل کرنے والے جیمز ایک سو دو رنس کی اننگ مکمل کر کے حارس راؤف کا نشانہ بنے اور پیویلین روانہ ہو گئے جبکہ گریگری بھی ستتر رنس مکمل کر کے حارس کو کیچ دے بیٹھے ساتھ وکٹس گرنے کے باوجود تفلے مکتب ٹیم انگلنڈ نے دو اوور کبل ہی جیت کا سہرہ اپنے نام کر لیا حارس راؤف کامیاب بولر جیمز ونس بیسٹ پلیئر جبکہ ساکیب محمود سیریز کے بہتری گھلاری قرار پائے